باگبان پورا میں گھریلو ناچاکی پر شہر کے ہاتھوں خاتون کر دی ملزم ارفان موقع سے فرار پولیس نے موقع پر پہنچ کر جائے بقوہ سے پسٹول برامت کر لیا پولیس کے مطابق رضیہ کو اس کے شہر نے گولی مار کر ہلاک کیا قانونی کاروائی کا آغاز بجٹ اجلاس کے تیسرے سیشن میں اپوزیشن احتجاج احتجاج کھیلتی رہی چھ موطل لیگی ارکان پر فوری پابندی ختم کرنے کا مطالبہ پی ٹی آئی نے توڑ پھوڑ کا الزام لگایا لیگی ارکان زمنی الیکشن میں کامیاب لیگی ارکان نے بھی احتجاجن حلف نہ اٹھایا سپیکر جانبداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں پیچھا نہیں چھوڑوں گا کمیٹی سے بات نہیں بنے گی اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی میڈیا سے گفتگو گولے اپوزیشن آج نہیں تو کل متحد ہو جائے گی چھ موطل ارکان کی بحالی تک اس ساملی اجلاس میں نہ جانے کا اعلان پنجاب اسمبلی میں توڑ پھوڑ اور چھے لیگی ارکان کی موطلی کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنانے کا فیصلہ سپیکر پنجاب اسمبلی پر ویزلا ہی کہتے ہیں ہنگامے میں بارہ ارکان نے حصہ لیا لیکن موطل صرف چھے کو کیا گیا تحقیقاتی کمیٹی ہنگامے کی ویڈیو کو دیکھ کر مزید کارروائی کرے گی کوئی ایوان میں آئے یا نہ آئے اسمبلی کورنین کے رہت کام ہوگا اپوزیشن لیڈر نواب صاحب ہیں ہاؤس کمیٹی میں بھی نہیں آتے وہ ہاؤس کمیٹی میں آئیں گے تو بات آگے بڑھے گی پنجاب اسمبلی کا اجلاس ختم ہونے کے بعد نون اور جنون آمنے سامنے اسمبلی کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر ایک دوسرے کے خلاف شدید ناربازی اپوزیشن کا موطل ارکان کو بحال کرنے کا مطالبہ بجلی کے بل کی اوور بلنگ کا معاملہ شائر حبیب جالب کی صاحبزادی سے بدتمیزی پر چیف اگزیکٹیم لیسکو نے ایکسین اقبال ٹاؤن بشارت بشیر کو موطل کر دیا سیکیٹری پاور ڈیویزن ارپان علی کے واقعے کا نوٹس لینے پر معاملے کی انقواری کی گئی تھی معاملے کو لاہو نیوز نے اٹھایا تھا عدالت نے ایک ڈکٹیٹر کے خلاف غداری کا مقدمہ چلانے کا کہا خصوصی عدالت بھی بنی کسی کو معلوم ہے کہ وہ ڈکٹیٹر کہاں ہے کیا ملک کو ناقابل تسخیر بنانے والا غدار ہوتا ہے کیا ملک کو دہشتگردی سے نجات دینے والا غدار ہوتا ہے نواز شریف وقت آگیا ہے کسی شہری کی پاکستانیت کی توہین کو بھی قابل سزا جرم قرار دیا جائے سابق وزیراعظم نے غداری کیس میں جواب ہائی کورٹ میں جمع کروا دیا غداری کیس نواز شریف کیوں حاضر نہیں ہوئے لاہور ہائی کورٹ برہم پہلی سماعت پر تاثر ملا کہ نواز شریف کو بس ایک بار پیش ہونا ہے وقیل آپ نے غلط تاثر لیا آئندہ پیش نہ ہونے پر درخواست دیں معاملہ دیکھیں گے جسٹس مظاہر علی اکبر نکمی شاہد خاکہ نباسی نے تحریری جواب عدالت میں جمع کروا دیا سماعت بارہ نومبر تک ملتوی کیا ملک میں صرف نواز شریف ہی مجرم ہیں پی ٹی آئی حکومت ملک نہیں چلا سکتی تو پانچ سال پورے نہیں کرنے چاہیے سابق وزیراعظم شاہد خاکہ نباسی کی میڈیا سے گفتگو خیر قانونی بھرتیوں کا کیس سابق وی سی پنجاب یونیورسٹی مجاہد کامران سمیت چھ ملزم بغیر حدکڑی نیو عدالت پیش احتساب عدالت نے سابق وی سی ڈاکٹر مجاہد کامران سمیت دیگر کو چودہ نوزہ جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیچ با دیا طلبہ اور اسادزہ کی بڑی تعداد استاد کو عزت دو کے بینرز اٹھائے کامران عدالت کے باہر موجود رہی لاہور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس سمیت آٹھ نئے ججز کا تقرر صدر پاکستان نے منظوری دے دی وزارت کانون نے جسٹس انوار الحق کو ہائی کورٹ کا چیف جسٹس مقرر کرنے کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا دیگر ججز میں فاروق حیدر شکیل رحمان خان محمد وحید خان احمد رزا رسال حسن سید آسم حفیظ صدیق محمود خورم شامل نئے چیف جسٹس انوار الحق کا حدے کا حلف اٹھائیں گے جسٹس سرداش شمیم سینئر ترین جج بن گئے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس یاور علی ریٹائر صبح اکدوش ہونے والے چیف جسٹس کے عزاز میں پل کوٹ ریفرنس نامزد چیف جسٹس انوار الحق نے گلدستہ پیش کیا جسٹس محمد انوار الحق جسٹس علی اکبر کوریشی جسٹس سردار شمیم خان جسٹس معمود رشید جسٹس مظاہر علی اکبر نقفی جسٹس قاسم خان اور دیگر ججز بھی شریک ہوئے وارس میر انڈر پاس میں ٹرک پھنس گیا ٹرافک پھنسنے سے انڈر پاس کو شدید نقصان پہنچا حادثے کے باعث ٹرافک کا نظام درہم برہم گاڑیاں سوسروی کا شکار رہی ایک گھنٹے بار ٹائروں سے ہوا نکالنے کے بار ٹرک کو نکال لیا گیا سابق حکومت کے میگا پروجیکٹ میٹرو اورنج ٹرین منصوبے سے متعلق اہم انکشاف وائدے میں حکومتی خزانے پر بوش ڈالا گیا لاہور نیوز حقائق سامنے لے آیا ایکزم بینک چائنہ کا منصوبے کے ناغہانی آفاد قیمت میں رکھے گئے فنڈز دینے سے انکار رقم حکومت اپنے خزانے سے ادا کرے گی پنجاب حکومت دس ارب ساٹھ کروڑ روپے کی رقم ماس ٹرانزرٹ آتھارٹی کو جمع کروائے گی چیمن الو ایم سی نے چار روز پابل تشکیل دیا جانے والا دس میمبران کا نیا بورڈ تحلیل کر دیا صفائی کمپنی بورڈ میں سیاسی سفارشات آڑے آ گئی معاملے کی اندرونی کہانی لاہور نیوز سامنے لے آیا بورڈ کی تحلیل کی کاپی حاصل کرنی عوام کو صحت بخش اشیاء خردنوش کی فراہمی پنجاب فوڈ آتھارٹی غزائی اشیاء کو صحت کے اصولوں کے مطابق عوام تک پہنچانے میں کوشان آئل اور گھی کے پورٹیفیکیشن پروگرام پر عمل درامت میں تیزی لانے کا فیصلہ ڈی جی فوڈ آتھارٹی کا صبح بھر میں تربیتی پروگرام چلانے کا حکم محکمہ پولیس کے بڑوں نے وعدے پورے نہ کیے پولیس شہدہ کے ورسا سڑکوں پر آ گئے پریس کلاب کے باہر احتجاج شہدہ کے بچوں کو محکمے میں بھرتی نہیں کیا جا رہا پنجاب پولیس اپنے شہیدوں کو بھول گئی مظاہری احتجاج کے باعث عملہ پہاڑی کے اطراف میں ٹرافک کا نظام درہم برہم رہا گاڑیوں کی لمبی کتارے لگنے سے شہری پھنسے رہے یوٹلیٹی سٹورز کی نشکاری ملازمی نے شہر کے تمام یوٹلیٹی سٹورز کو احتجاجن بند کر دیا ایک سو پچاس سیزار پیپر ویلز مافیا کی جانب سے کاغذ کی قیمتوں میں ہوش اور اضافہ اردو بازار کے تاجروں کی بیٹھت چار دن کے لیے مقامی کاغذ کی خریداری بند کرنے کا اعلان مرقزی صدر آل پاکستان انجمن تاجران خالد پرویس کی پریس کانفرنس بولے پیپر ملز مالکان بجلی اور ٹیک سٹور ہیں کاغذ مافیا بے لگام ہو چکا ہے کاغذ ملوں کو طلب کر کے پوچھا نہ گیا تو وزیر تعلیم کا گہراؤ کریں گے موڈسائیکل چلانے اور ساتھ بیٹھنے والے کے لیے ہیلمٹ کی پابندی کے بعد بیک ویو میرر بھی لازمی ورنہ یکم نومبر سے ہوگا چالان سٹی ٹرافک پولیس نے بیک ویو میرر کی افادیت بارے شہریوں کو آگاہ کرنے کے لیے مال روڈ پر کیمپ لگا لیا شہریوں میں فری بیک ویو میررز بھی تکسی یکم نومبر سے سائیڈ میررز نہ لگانے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی سی ٹیو کیپٹن ریٹائر لیاقتلی ملک سربراہ عوامی تحریک داکٹر تاہر القادری طبیعت ناساز ہونے پر ہسپتال داخل داکٹر تاہر القادری کی نیچی ہسپتال میں سرجری ہوئی ترجمان کے مطابق سربراہ عوامی تحریک جبکہ عوامی تحریک راہنما خورم نواز گنڈا پورس سے میاں منظور بٹو لیاقت بلوچ اور چوہدری سالک حسین کی ملاقات بھائی کے انتقال پر اظہار تازیت کیا جماعت اسلامی کے سیکیٹری جرنل لیاقت بلوچ کا لاہور نیوز کا دورہ کہتے ہیں دنیا میڈیا گروپ آفیس کے انتظامات بہت اچھے ہیں منظم اور پورسکون ماحول میں لوگ کام کر رہے ہیں حکومت پر بھی تنقید کی بولے حکومت اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاری مار رہی ہے وہ ذرا زبان سے آگ اکلتے ہیں سرسبز معاشرہ صحت مند زندگی کی زمانت گونا پنجاب کی اہلیہ بھی لاہور کو سرسبز بنانے میں پیش پیش بیگن پروین سرور نے مقبرہ جاہنگیر میں اے پی اے سکول کے طلبہ کے ہمراہ پودا لگایا اور گرین اینڈ کلین پاکستان مہم کا حصہ بنی کہتی ہیں بچوں کو تاریخی مقامات سے روشناس کرانے کے لیے یہاں بولایا گیا ہے اداکارہ میرہ نے اپنے وکیل کے ساتھ ہی ہاتھ کر دیا بلکشیر خوصہ ایڈوکیٹ کو بھیجوائے گئے پندرہ لاکھ کے چیک باؤنس ہو گئے وکیل نے لیگل نوٹس بھیجوائے دیا تو اداکارہ کی انگریزی کی زد میں آ گئے آپ میرے وکیل ہیں اپنے بھیجے گئے لیگل نوٹس کا جواب دیں میرا کی انوکھی منطق